السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے تھمنل پر دیکھ لیا ہوگا اخروٹ میدے کے راستے دل کو قوت دیتے ہیں نئی تحقیق چلتے ہیں دوستو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کی جانب اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر کر بیل آئیکون کا بڈن پریس کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ دوستوں کو بروقت ملتی رہے اس سے قبل اخروٹ دل کے لیے مفید قرار دیئے گئے ہیں لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ اس میں میدے کا کردار بہت اہم ہے اخروٹ دل کے لیے مفید ہوتے ہیں اور روزانہ اخروٹ کھانے سے قلب دوانا ہوتا ہے لیکن اب مائرین نے کہا ہے کہ اخروٹ پر لے میدے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر دل کو فائدہ دیتے ہیں ٹیکساس ٹیکنیکل کالیج اور جنیٹا کالیج نے مشترکہ طور پر یہ تحقیق کر کے کہا ہے کہ دل کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ میدے اور وہاں موجود خرد نمیوں سے ہوتا ہے اس سے ایک نئی تحقیق بھی کہا جا سکتا ہے اخروٹ کی افادیت ثابت کرتی ہے کہ مائرین نے اس کے لیے بعض رضاکاروں کو بھرتی کر کے انہیں تین گروہوں میں تقسیم کیا پہلے گروہ سے کہا کہ وہ ایک ثابت اخروٹ کھائیں اور اس کے بعد ان کے کچھ ٹیسٹ لیے گئے معلوم ہوا کہ جن افراد نے اخروٹ کھایا ان کی آتوں میں ایل ہومو آرگائن نامی امائنو ایسٹ کی مقدار زیادہ تھی اگر دوستو ہم مزید بات کریں اس طرح اخروٹ میدے میں جا کر ایل ہومو آرگائن کی مقدار کو بڑھاتا ہے اس سے قبل ہم جان چکے ہیں کہ اس امائنو ایسٹ کی کمی سے تندرست انسان دل کا مریض بن سکتا ہے پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ میدے اور آتوں کی صحت پورے بدن کو بھی تندرست رکھتی ہے اگر دوستو مزید بات کریں دوسری جانب اخروٹ میں ایل فا نائنولک ایسٹ اے این اے کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو دماغی اصابی اور قلبی صحت کو بہتر بناتی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر روزانہ ستاون سے نینانمے گرام اخروٹ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں جو کہ ایک کپ اخروٹ کے برابر ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی انفرمیٹی ویڈیوز پسند آئی ہوگی ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سپرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پیس کر دیجئے گا ویڈیو آج کرنے کا بہت شکریہ موسیقی